بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی خبر ہے جی جوازات سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب آنے پر پبندی آئید ہے یا نہیں باز ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ وہ معلوم کر سکتے ہیں کیا یہ درست ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ ایمیگریشن یعنی جوازات کا کہنا تھا کہ وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر خروج نہائی ویزہ حاصل کر کے مملکات سے گئے ہیں اور ان پر کسی قسم کی قانونی خلافرزی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی وہ جب چاہیں کسی بھی دوسرے ویزے پر مملکات آ سکتے ہیں واضح رہے کہ سعودی ایمیگریشن قوانین کے تحت ایسے افراد جنہیں کسی جروں پر عدالت کی جانب سے سزا دینے کے بعد انہیں مملکات سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہو اس صورت میں وہ دوبارہ مملکات نہیں آ سکتے ایسے ترکین بھی جنہیں مملکات میں غیر قانونی طور پر قیام کے الزامیں ڈیپورٹ کیا گیا تھا انہیں بھی مملکات میں تاہیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جن افراد کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ ورک ویزے پر ہی نہیں بلکہ ویزٹ اور عمرہ ویزہ پر بھی مملکات نہیں آ سکتے اس خبر سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ ڈیپورٹ ہو کر جاتے ہیں وہ کسی صورت دوبارہ واپس نہیں آ سکتے خامخواہ اپنا ٹیم اور پیسہ برباد نہ کریں لوگوں کے کہنے میں آ کر کیونکہ انڈیا پاکستان تو ایجنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ویزہ آپ کو سٹیم کروا دیتے ہیں لیکن یہاں پر آ کر آپ ائرپورٹ سے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے تو آپ کے لاکھوں روپے برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے فنگر پرینٹ اور آنکھوں کا اکس ڈیٹا میں سیف ہوتا ہے یا پھر ویزہ ری سکین ہوتا ہے تو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آدمی پہلے سعودیہ میں تھا اور کس طرح سے اپنے ملک گیا ہے لیگر طریقے سے گیا ہے یا ان لیگر طریقے سے پہلے معاملہ کچھ اور تھا مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے پبندی لگائی جاتی تھی جو کہ تین سال پانچ سال اور دس سال ہوتی تھی لیکن اس سال کے شروع سے قانون میں تبدیلی کار کے سب کے لیے ایک جیسا کر دی گیا ہے کوئی بھی ان لیگر طریقے سے اپنے ملک جائے گا وہ دوبارہ تاہیات سعودی عرب نہیں آ سکتا کسی بھی ورک ویزہ پر حتیٰ کے عمرہ ویزہ پر بھی چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ڈرائیورنگ لیسانس ابشر کے ذریعے تجدید کیا تھا اور اس کی وصولے کے لیے پوسٹل سروس حاصل کی تھی لیکن لیسانس ابھی تک نہیں ملا نہ ملنے کی جو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پوسٹل سروس کی جو فیس ہے وہ پے نہیں کی کیونکہ زیادہ تار لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب لیسانس ملے گا تو فیس آن ڈلیوری ادا کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے ہوم ڈلیوری فیس ایڈوانس میں ادا کرنی پڑتی ہے جو کہ تقریبا ستارہ ریال اور پچیس حلالے ہے اسی طرح اگر کسی اور بھائی نے اپنا ڈرائیورنگ لیسانس تجدید کرانا ہو تو آن لین کروا سکتے ہیں مرور یعنی ٹریفک پولیس کے ابشر اکاؤنٹ سے بس ایک چیز کا خیار رکھیں جب ابشر پر تجدید کے لیے لاغ ان کریں پہلے میڈی کا رپورٹ اپ لوڈ کرنے کے بعد ہی تجدید کے لیے اوکے کریں اور اگر روم کے اڈریس پر منگوانا ہو تو ستارہ ریال اور پچیس حلالے پے کر دیں تو دو تین دن میں رکھ سا آپ کو مل جائے گا اگری خبر شامل کرتے ہیں جی یہ خبر ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو کہ ملابس یعنی ریڈی میڈ کپڑے کا کربار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی دکانوں یا شاپنگ مال میں کپڑے تبدیل کرنے والے روم بنا رکھے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی سکوٹی کیمرہ وغیرہ نہیں لگا سکتا ایسا تو کوئی بھی بیزرس مین نہیں کرے گا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سسپینس ہوتا ہے یا کوئی اور ہی ارادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں خفیہ کیمرے لگا کر تو حکومت نے انتباہ جاری کر دیا ہے کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا تو ان لوگوں کے اخلاف سخت کروائی کی جائے آپ بھی اس بھائی کی ویڈیو دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں آپ کو ایک ڈوائیس ہے کہ مکتب عمل کی سیڈ پر جا کر اپنے اقامے کا سٹیٹرس چیک کر لیا کریں کم از کم ایک مہینے میں دو بار اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو کامنٹس میں بتا دیں میں لنک شیئر کر دوں گا کیونکہ پندرہ دن کا ٹائم رہتا ہے اس کی اندر اندر آپ مکتب عمل میں کمپلین کر سکتے ہیں میں دو جنوری دوہزر بیس کو آیا ٹھیک ہے آج تاریخ ہو گیا ایک ڈیارہ دوہزر بیس یعنی تین سل کے آس پاس ہونے والا ہے اور میں بہت پرشان ہوں میرا کپیل بہت پرشان کرتا ہے گھر نہیں جانے دیتا ہے میں امیسی میں کمپلین کیا ستائیس تین دوہزر بیس کو تو دیکھا کے بولو کیا ہوا ہے کپیل پھر امیشی والا بولا کہ آپ کپیل کے پاس جائیے کپیل میرے کا سن نہیں رہا ہے پرشان کرتا ہے پھر میں نے مکتب عمل امیسی جوزہ سب جگہ گیا کوئی نہیں سن رہا ہے امیشی والا بھی پرشان کر رہا ہے کہ آپ کپیل کے پاس جائیے کپیل ہٹا نہیں رہا ہے میں کیسے گھر جائے گا میں بہت پرشان ہوں پھر میں ہمیں مکتب عمل میں گیا بول رہا ہے کہ یہ تمہارا بلو کر دیا ہے بلو کر دیا ہے ٹریولز پھر میں آپ لوگ ہمیں میں چلا جاؤں اپنا انڈیا اپنا ملک میں سعودی میں ہوں لاز میں خبر شامل کرتے ہیں جی آج کے ریال ریٹ کی اور دیکھتے ہیں کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے پاکستان فوری بینک الجزیرہ 69 روپے 40 پیسے فیس 10 ریال سٹی سی پے 58 روپے 98 پیسے فیس 17 25 ریال تہویل الراجح الراجح بینک 69 روپے 60 پیسے فیس 10 ریال ویسٹرن یونین 69 روپے 14 پیسے فیس 21 ریال منی گرام 69 روپے 25 پیسے فیس 21 ریال تیلی منی ان بی 69 روپے 18 پیسے فیس 15 ریال انڈیا فوری بینک الجزیرہ 21 روپے 62 پیسے فیس 10 ریال سٹی سی پیگ 21 روپے 57 پیسے فیس 17 25 ریال تہویل الراجح الراجح بینک 21 روپے 38 پیسے فیس 20 ریال ویسٹرن یونین کرسال 21 روپے 63 پیسے فیس 17 25 ریال منی گرام 21 روپے 60 پیسے فیس 29 ریال انجاز بینک 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 ال بلاد 21 روپے 52 پیسے فیس 15 ریال بانگلہ دیش بینک الجزیرہ بینک الجزیرہ 28 پیسے 28 پیسے 30 ریال سٹی سی پی 28 پیسے 38 پیسے فیسے سترہ پچیس ریال تحویل الواجہ الواجہ بینک 28 پیسے 15 پیسے 30 سترہ 25 ریال ویسٹرن یونین کرسال 28 پیسے 14 پیسے 37 25 ریال انجاز بینک بینک ال بلاد 28 روپے 06 پیسے 30 پیسے 15 ریال